والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین لیکچر نمبر سیونٹی سکس سیدنا نواز بن سمعان انساری رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درب اللہ مثلاً صراطاً مستقیماً وعلا جنبت وعلا جنبت یسراتی سوران فیہما ابواب مفتحة وعلا الابواب سطور مرخاط وعلا باب السرات داع یقول یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس ادخلوا سرات جميعہ یا ایوہ الناس ادخلوا سرات جميعہ وَلَا تَتَعَرَّجُوا وَالْأَبْوَابُ الْمُفَتَّحَتِ محارم اللہ وذالک الدعی علی رأس السرات کتاب اللہ والدعی من فوق السرات واعید اللہ فی قلب کل مسلم او کما قال علیہ السلام دارب اللہ مثلا سراتا مستقیمہ اللہ تعالی ایک مثال بیان کرتا ہے سرات مستقیم وعلا جنبت یسرات سوران اس کے دونوں جانب دو دیواریں ایک راستہ ہے دونوں جانب دیواریں بنی ہوئی فیہما اواب مفتحت اور ان میں کھلے دروازیں جو دیواریں ہیں اس راستے کی یہ سمجھئے یہ راستہ سیدھا سرات مستقیم اور یہ دو دیواریں ان دیواروں میں دونوں طرف دروازیں کھلے کھلے دروازیں وعلا اور دروازوں کے اوپر پردے لٹکے ہوئے ہیں وعلا باب سرات داع سرات مستقیم کے دروازے پر ایک داعی ہے یہ قول جو کہتا ہے یا یو حناس لوگو ادخل السرات جمیعہ تم سب کے سب اس سٹیٹ لائن پر چلو سیدھے راستے پر ولا تتعرج ادھر ادھر مائل نہ ودائن یدعو من فوق السرات اس سرات مستقیم پر بھی ایک داعی ہے فَإِذَا عرَاد يَفْتَعُ شَيْئًا من تلك الْعَبْوَاب جب سرات مستقیم پر چلنے والا ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے قَال وَإِحَق لَا تَفْتَح اسے مت کھول اسے نہ کھول فَإِنَّكَ تَفْتَحُ تَلِجْ اگر تُنی سے کھول دیا تو اس میں داخل ہو جائے گا وَالصِّرَاتُ الْإِسْلَامُ پھر آپ صلی اللہ سلم نے فرمایا سرات سے مراد راستے سے مراد اسلام وَالصُورَانُ اور دو دیوارے جو ہیں حدود اللہ اللہ کی حدیں کیا خوبصورت کلام وَالْعَبَّابُ الْمُفَتَّحَ مَحَارِمُ اللَّهُ کھولے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چینے وَذَلِكَ الدَّاعِ عَلَى رَاسِ الصِّرَات کتاب اللہ راستے کے شروع میں دعی اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب کتاب اللہ راست الصِّرَات وَالْدَّاعِ مِنْ فَوْقِ الصِّرَات اور صِّرَات کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وَعِذ وَالْدَّاعِ مِنْ فَوْقَ الصِّرَات اور صِّرَات کے اوپر جو دعی ہے وَعِذُ اللَّهُ فِي قَلْبِ کُلِّ مُسْلِم جو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے کیا خوبصورت حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو رسول اللہ صلی اللہ کی زبان عقدس سے ایک مثال دے کر سمجھایا صراط مستقیم نمبر ایک سیدھی رہا زگ زیگ ایسے دیکھی یہ صراط مستقیم نہیں سراط مستقیم دو نقطوں کے درمیان سٹیٹ لائن کو کہتے ہیں جہاں بھی لائن ٹیڑی ہوگی اسے سراط مستقیم نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ تو سراط مستقیم کے ایک مثال بیان کر سمجھا رہا ہے سٹیٹ لائن دو نقطے لگائیں بلک اور ان کے ذام سیدھ خط کھینچے یہ ہے سٹیٹ لائن سراط مستقیم اگر اس کو ایسے اوپر لے جائیں پھر نیچے لے آئیں پھر ادھر لے جائیں تو سٹیٹ لائن تو رہی نہیں سراط مستقیم تو ہی نہیں پہلے سراط مستقیم کو متعین کیجئے سراط مستقیم کسے کہتے ہیں دو نقطوں کے درمیان سٹیٹ لائن کو سراط مستقیم کہتے ہیں اب سیدھے راستے پر چلنا ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لائن کے دائیں طرف اور بائیں طرف دیواریں دیواریں اور ان میں کھلے دروازیں کھلے دروازیں اب سراط مستقیم کیا ہے اسلام اس کے علاوہ قبولیت ہی نہیں کسی دین کی اور دو دیواریں ہیں جن میں کھلے دروازیں اور دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے شریعت کے وسوران دروازیں کیا چیز ہیں حدود اللہ اللہ تعالی کی حرام کردہ چین حدود اللہ پردے لٹکا رکھیں ان کھلے دروازوں پر اللہ کی حرام کردہ چین ادھر جھاک نہ بھی نہیں ہے غیر اللہ کی نظر حرام غیر اللہ کی نیاز حرام غیر اللہ کی سبیل حرام یہ جو دروازیں پردے لٹکے ہوئے یہ کیا ہے حدود اللہ یہ اللہ کی حرام کردہ چین سراد مستقیم پر بلانے والے ایک دعی دعوة دینے والا جو کہتا یا ایوہ الناس ادخل السراط جميع سب کے سب سیدھے راستے پر چلو ادھر 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 نہیں ہونا سٹیٹ لائن ملٹری میں ایک کے پیچھے ایک تیسرے آدمی ایک یہاں بیچ میں ایک آدمی پھر آگے آدمی اتنا سیدھا ہو جاؤ کہ تیسرے بندے کی گردن ادھر نہیں آنی چاہیے وہ ہوتی ہے سٹیٹ لائن وَلَا تَتَعَرَّجُ ادھر ادھر نہیں مائل ہونا اب ایماندار اسے بتائیے سٹیٹ لائن اسلام دیواریں اللہ کی حرام کردہ چیدیں اور امت کی اکثریت حرام کردہ چیدوں میں پڑی ہے نسوار کھا رہی ہے سگرٹ پی رہی ہے شراب پی رہی ہے زنا اور شواب اور شراب کی محفلیں سج رہی ہیں نئے سال کے شروع میں راتیں منائی جار کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے متعہ ہو رہا ہے بدار حسن کی اولادیں صحابہ کو گالیاں دے رہی ہیں حدود اللہ وَدَاعِن يَدْعُ مِن فَوْقِ السِّرَاط فَاِذَا اَرَادَ يَفْتَحُ شَيْئًا مِن تِلْكَ الْعَبَّاب سرات مستقیم پر چلنے والا جب کوئی دربادہ کھولنا چاہتا ہے تو داعی اسے کہتا ہے وَيْحَق او بربادی ہے تجھ پر افسوس ہے تجھ پر اس کو مت کھول لا تفتح اسے اگر کھولے گا فَإِنَّكَ اِنْ تَفْتَحُ تَلِجْهُ اس میں داخل ہو جائے گا اور آج امت کی اقصریت کی یہی کیفیت ہے ان دربادوں پر حرام کر دے چینیں قبر پرستی اور سجدہ اور غیر اللہ اور رکو اور قیام کھول کر دیکھتا ہے دیکھوں تو سہی دیکھوں تو سہی کیا کرتا ہے کیا چیز اندر ان دربادوں میں اور فطرت ہے اس انسان کہ جس چیز سے منع کرو وہیں جا کر انگلی دیتا ہے کیوں منع کیا اس سے فرواہ بربادی ہے وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَاسِ صِرَات کتاب اللہ جو صِرَات کے راستے کے شروع میں دعی ہے وہ اللہ کی کتاب اب جو اللہ کی کتاب کی طرف رہے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور آج اللہ کی کتاب کو لوگوں نے چھوڑا ہوئے لوگوں نے چھوڑ دیے پڑھنا چھوڑ دیا سمجھنا چھوڑ دیا عمل کرنا چھوڑ دیا اگر اللہ کی کتاب کو اب دیکھئے حکومت پاکستان کی طرف سے کچھ علاقوں میں قرآن مجید کا ترجمہ لازم قرار دے دی اب لبرل آنٹیاں اور ان کے لبرل لوگ وہ کہتے ہیں دیکھو بچوں پر بوجھ پڑ گیا تاکہ یہ قرآن نہ بڑھے یہ ملحی دی رہے اللہ کی کتاب کو نہ سمجھیں چیخ رہے ہیں لکھ رہے ہیں پریشر حکومت پر ڈال رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم یہ اللہ کی کتاب ہے یہ تو حدایت کا سرچشم ہے یہ تو مسلمان بنائے گی انجینئر بنے گا تو مسلم انجینئر مسلم ڈاکٹر مسلم پروفیسر مسلم پرائیم منیسٹر مسلم خادمے علا بنے گا اگر یہ قرآن کا ترجمہ جانتا ہو مشرق بھی نہ رہے گا قبر پرستی ختم ہوگی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ جمع ہو جائیں گے اور اس کتاب کو وَالدَّعِي مِن فَوْقِ السِّرَاط وَعِدُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِم اور سرات کے اوپر دعی اللہ تعالیٰ کا وَعِد ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے ہر مسلمان کے دل میں کیسے سلیم الفطرہ جو شخص ہوگا ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے جب ہر شخص قرآنِ مجید کو پڑے گا اس کو سمجھے گا اور سمجھنے کے لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا متعلق کرے گا کہ نمات پڑھو قرآن میں کیسے پڑھو سلوک امار آئی تبونی سلی تو وہ کتاب و سنت کا پابند ہو جائے گا اور یہی لوگ نہیں چاہتے مجھے بات یاد آئی میرے مربی حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ تعالی اللہ ان کی قبر پر قروڑ ہاں رحمتیں برسائے کیا اللہ نے انسان پیدا کیا تھا کمال کا ہیڈ آف دی ڈی پارٹمنٹ ایسی کالج میں شعب اسلامی آت کے پنجاب بورڈ کے اندر انہوں نے کوشش کر کر بلوغ المرام نساب میں شامل کروا دی وہ چند سالوں کے بعد پھر اجلاس ہوتا ہے تو اس میں وہ ہیڈ کہنے لگا پروفیسر صاحب یہ دیکھو دنیا کے خطوط اور کس رس سے اس میں مولویوں کے خط تھے خطیبوں کے خط تھے علماء کے خط تھے مفتیوں کے خط تھے مدرسین کے خطوط تھے انہوں نے کیا لکھا انہوں نے لکھا ہے اگر یہ چند سال بلوغ المرام اور نساب میں شامل رہی تو یاد رکھئے گا پنجاب کا بیشتر علاقہ نوجوانوں کا اہل ادیسوں کا ہو جائے گا دیکھو کیا حدیث سے دشمنی ہے ان مقلدین کی سچا واقعہ اور پھر کینسل کر دی بلوغ المرام کو کینسل کر دی حدیث کی کتاب کینسل کر دی اور مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں وہ لاکر رکھ دی اس میں جو خرافات ہیں وہ بچے پڑھتے ہیں اور برباد ہوتے ہیں تو قرآن مجید اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھے گا اب یہ شخص اور سٹیٹ لائن پر رہے گا اب سٹیٹ لائن کون سی ہے اللہ کی کتاب پیغمبر کی حدیث باقی سارے جو دروازیں ہیں کھلے ہوئے وہ سب سٹیٹ لائن سے ہٹے ہوئے اور دوسرا رہنما فی کلے قلب حدیث کے جو لفظ ہیں فی قلب کلے مسلم انسان کا دل جو فطرت پر قائم انسان کے دل میں شرک کی گندگی گناہوں کی آلودگی نہ ہو قرآن پڑھے گا سیدھا مسلمان ہو جائے گا سیدھے رہا پر قائم رہے گا اپنے دل کو گناہوں سے پاک کیجئے شرک سے پاک کیجئے گندگی امام احمد حدیث کو لے کر آئے ہیں امام ترمدی بھی لائے ہیں دوہزار آٹھ سو انسٹھ سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما فدا ہو امی وعبی کمال کے باپ بیٹا اور آج محرم ہے ان دونوں کو گالیاں دی جانیں کراچی میں ان دونوں صحابہ کو گالیاں دی نام لے کر گالیاں دی گئیں اللہ اکفا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی اور ایک انجینئر ہے جو ایک رکت بٹر نہیں پڑتا اور خود کہتا ہے کیوں نہیں پڑتا ہے اس لیے کہ اس روایت کو بیان کرنے والے امیرِ ماوی ہیں اور امیرِ ماویہ سے میری دشمنی ہے اس لیے میں ایک نہیں پڑتا تین پڑتا ہوں اتنا بغض امیرِ ماویہ سے رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کے خاندان سے اتنا بغض رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ ہمیں تو اپنی اولاد سے اپنے مال سے اپنی جان سے دونوں صحابی پیار ہیں ہر شیعہ ہماری ابو سفیان کے خاندان پر قربان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِ أَقْوَامٌ تَجَارَ بِهِمْ تِلْكَ الْأَحْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَ الْكَلْبِ بِصَاحِبِهِ لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخْلَهُ اَوْ كَمَا قَال عَلَيْهِ السَّلَامِ بلا شبہ یہ حقیقت ہے معاویہ بیان کرتے ہیں میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے پیدا میری امت میں اُن میں تِلْكَ الْأَحْوَاءُ یہ احواء مَنْ پَسَدْنَ دَرْيَاتِ جو دل کو اچھے لگے اُن کو دین میں داخل کریں گے اُن کو یہ احواء ایسے سرایت کر جائیں گی جیسے باولے پن کی بیماری اپنے بیمار میں سرایت کر جاتی ہے باولے پن کے بیمار کی کوئی رگ اور کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا جس میں اس بیماری کا اثر نہ ہو دیکھو باولہ کون ہوتا ہے پاگل کتا جیسے کہتے ہیں وہ کسی کو کٹ جائے نا تو وہ بیماری اس آدمی میں جس کو کٹ جائے گی اس انسان میں سرایت کر جاتی پھر اس کے رگ رگ میں وہ بیماری پہنچ جاتی ہے رگ رگ میں پہنچ جاتی ہے اور یہ حدیث امام احمد امام عبدعبود لے کر آئیں امام عبدعبود چار ہدار پانچ سو ستانوے اور یہ حدیث تو یہ لوگ پیدا ہوں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور یہ پیشنگوئی آپ کی بلکل منعن سچ ثابت آپ کا ہر فرمان سچ ہے اور یہ تو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ جھالبی اور یہ جہلمی ندریات جو ہیں یہ کفریہ ان کے من پر جو دل کو ندریات پسند آ جائیں وہی اس کو دین اسلام بنا کر اسے پیش کر دیتے ہیں جیسے دجال پیش کرے گا ایسے یہ دجال پیش کر رہے ہیں اور اپنے ندریات کو دین میں داخل کر رہے ہیں اور ایک سائل کہتا ہے جی آپ ہر دور میں ایک مجدد آئے گا تو آپ اس دور کے مجدد ہیں اللہ اکبر لا حول ولا قوة اللہ باللہ والناس جحال لوگ بڑے جاہل ہیں اللہ من رحمہ رب فا ذلو و ذلو کے مصداق جس شخص کو قرآن مجید پڑھنا نہ آئے وہ کوئی بھی ہو اسے محدث شیخ الاسلام مجدد ایسے لوگ پیدا ہوں گے وہ پیدا ہو چکے اور ہر شہر میں کوئی نہ کوئی یہ بیماری موجود ہے بیماری موجود ہے اور جو دل میں آتا ہے اسے دین بنا دیتے ہیں اسے دین بنا دیتے ہیں کتابیں بھرے پڑے ہیں ان کے اندر وہ بیماری ہے جو ان کے رگ اور جوڑ میں داخل ہو گئی ہے یہ صحابہ کے دشمن آئمہ دین کے دشمن محدثین کے دشمن اسلام کے دشمن اسلام کا لبادہ عوڑ کر گمراہ ہو گئے گمراہی میں چلیں گے اللہ اکبر یہ احواء جو ہے احواء کا معنی من پسند ندریات جو دل کو نظریہ پسند آ جائے کہ یدید کو گالیاں دینی اب دے رہے ہیں اب کیونکہ ذہن بن گیا ہے اور اس پر میری درجن و تقارین موجود ہیں اس مسئلے پر یدید کا ہو یا کسی اور کا ہو کوئی بھی مسئلہ ہو اس پر اتنے میں نے دلائل اب اگر مجھے حق بھی نظر آئے گا تو وہ تقریریں وہ چدراہٹ اور وہ مناظریں مجھے حق سے حق کی طرف رجوع کر لینے دیتے ہم نے اپنے محددس کو دیکھا ہے شیخ دبیار علی رحمہ اللہ تعالی جب لوگوں نے کسی بات پر توجہ دلائی اور حق ثابت ہو گیا رجوع کر لیتے ایک روایت کو ضعیف لکھا ہے لوگوں نے بتلایا سمجھایا بتلایا علم دیا سنا سمجھا پڑھا چیک کیا رجوع کر لیے رجوع کر لیے اور جو اپنی پالٹی اور اپنی جماعت اور اپنا گروپ ایک قائم رہنا چاہتے ہیں اندوں میں کانہ راجہ وہ پھر اپنے اس نظریے کو کبھی نہیں چھوڑتے کیوں اسی کی بنیاد پر تو ان کا دال روٹی چل رہی ہے اسی کی بنیاد پر تو ان کی شورت قائم ہے اسی کی بنیاد پر تو لوگ اسے سن رہے ہیں معاویہ من ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قصر یا معشر العرب اے جماعت عرب لَا اِلَّمْ تَقُومُ بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم لَغَيْرُكُمْ مِنَ النَّاسِ أَحْرَىٰ أَلَّا يَقُومَ بِهِ اے جماعت عرب اپنے ساتھیے کو کہہ رہے ہیں تابعین کو کہہ رہے ہیں اگر تم اس چیز کو قائم نہ رکھو گے جو تمہارے نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں تو دوسرے لوگ زیادہ لائق ہیں اس کے کہ وہ اسے قائم نہ رکھیں جب اپنے ہی اب مالی ہی باق کو اجارنے لگ جائے تو دوسروں نے تو بیسی اجار کر رکھ دینا جب اپنے ہی دشمن ہو جائیں اپنے ہی تو غیر تو بیسی دشمن ہے غیر تو ویسی دشمن ہے اور کہہ کیا رہے ہیں اگر تم اس چیز کو لا علم تقوموا بما جاء بہی نبیکم اس چیز کو قائم نہ رکھو جو تمہارے نبی لے کر آئیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا لے کر آئے تھے یہ مولویوں کی کتابیں اللہ حکم سوچئے گا کبھی تھنڈے دل سے نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے تھے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور اس کتاب کی تفسیر اپنی دوبانِ اقدس سے احادیثِ صحیح ہے جیسے ہم کہتے ہیں کیا لے کر آئے تھے قرآن اور حدیث اور یہی سٹیٹ لائن صلاتِ مستقیم ہے یہی صلاتِ مستقیم ہے اگر تم نہیں اس کو قائم رکھو گے تو دوسرے لوگ تو اسے اجار دیں گے وہ کیوں قائم رکھیں گے اب یہ جو من پسند نظریات والے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں کسی بات پر یہاں فس رہے ہیں اس کو جھوڑیں گے نیا مسئلہ شروع کر دیں گے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے اہلِ علم اس کو پکڑتے ہیں ایک نئی بات نکالیں چوبیس گھنٹے کوئی کیوں اصل میں جو باولے کتے والی بیماری لگتی ہے اسے قلب کہتے ہیں اس بیماری میں انسان دیوانوں کی طرح بھاگتا ہے اور جو اس کے سامنے آ جائے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اس لئے کتہ جب بھاگ رہا ہوتا ہے باولا پاگل تو لوگ وعدہ دیر ہوتے ہیں ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ کیوں جو سامنے آئے گا اسے کٹ کھائے گا اب یہ لوگ کبھی یدید کے مسئلے پر کبھی میرہ مابیہ کے مسئلے پر کبھی ابو سفیان کے مسئلے پر رضی اللہ تعالی عنہما اور کبھی کبھی کسی اور مسئلے پر کبھی کوئی فتنہ کبھی کوئی فتنہ یہ اس بیماری میں مبتلا ہے پاغل کتے کی طرح یہ بھاگتے رہتے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں کبھی کہیں گے کہ عمر رضی اللہ تعالی نے آگ لگا دی تھی فاطمہ کے گھر کو کبھی کچھ کہیں گے کبھی کچھ کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہا بھلا یہ کیسے ممکن ہے پیغمبر کا سوسر ہو اور پیغمبر کی بیٹی کے گھر کو آگ لگا دیں اللہ اکبر یہ کیسے ہو سکتا یہ تو قرآن کے خلاف رحمہ وبینہم تراہم رکعن سجدہ یہی حال جیسے باولے کا ہوتا ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے وہ جانورس کی سامنے آ جائیں انسان آ جائیں ہر کسی کو کاٹتا ہے لوگ اس سے بچتے ہیں ایسے ہی بدتی لوگ بھی باولہ ہوتا ہے اور بدعات کو بنانے میں اور گھڑنے میں مرہ مرہ پھرتا ہے نئے سے نئے مسئلہ نکال کر دکھائے گا دیکھو آج تک کسی نے یہ بات نہیں بتلائی میں بتلا رہا ہوں اعوذ باللہ لا حول ولا قوت اللہ اور جب وہ باتیں ساری پرانی ہو جاتی ہیں نبی کی شان میں گستاخی کر بیٹھتا ہے نبی کی شان میں گستاخی کر بیٹھتا ہے اللہ نئی سے نئی بات کوئی نکالے گا کیوں اصل میں اس کو وہ بیماری لگی ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا اور پھر اہل علم اس کا ہر جگہ پر گھراؤ کرتے ہیں علمی دوبان میں اس کا محاسبہ کرتے ہیں اور کہیں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا ایسا آدمی جسے یہ بیماری لگ گئی ہے اللہ اس بیماری سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين